ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرنس آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں بہت یوسفل گڑھ کی چاہ گڑھ کی چاہ پینے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں گڑھ کی چاہ ہمیں کب پینا چاہیے تو یہ ساری باتیں میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں سب سے خاص بات کی مدمے روگی کو گڑھ کھانا چاہیے کہ نہیں گڑھ کھانے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے تو پوپ بتاؤں گی میں اس ویڈیو میں گڑھ کی چاہ پینے ہمارے صحت کے لئے کافی فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ ہمیں نقصان نہیں کرتی ہے اور جو گڑھ ہوتا ہے وہ چینی سے سستہ بھی ہوتا ہے اور یہ گننے سے بنایا جاتا ہے اور یہ ہمارے ہیلتھ کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے جو گڑھ ہوتا ہے اور شکر ہوتے ہیں اس میں جو کیلوری ہوتی ہے وہ ایک سمان ہوتی ہے لیکن بیٹامنس گڑھ میں ادھیک پیا جاتا ہے جو ہمارے شریر کے بیٹامنس اور مینلرز کی کمی کو دور کرتا ہے اگر ہم گڑھ کی چاہ نیمیت روپ سے پیتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے اور جو چاہ پینے کی جو لطھ ہوتی ہے اور اس میں بھی کافی آرام ملتا ہے نیمیت جیون میں اگر ہم چاہ پیتے ہیں کسی کسی کو بہت ادھیک چاہ پینے کی آدت ہوتی ہے تو وہ چینی کی جگہ گڑھ کی چاہ پی سکتا ہے جس سے ہمیں فائدے بھی ہو ساتے ہیں اور اگر ہم چینی کی چاہ پیتے ہیں تو اس سے ہماری ہیلتھ کے لئے کافی نقصان دائق ہوتی ہے تو ہم گڑھ کی چاہ پینے سے کیا لاب ہو سکتے ہیں اگر ہم گڑھ کی چاہ پیتے ہیں تو ہمیں کافی سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کی سریر میں اگر تیمپریچر مینٹین کرنے میں کافی فائدے مند ہوتا ہے ہمارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہو تو اگر ہم گڑھ کی چاہ پیتے ہیں تو اس سے بھی جوڑوں کے درد میں بھی کافی آرام ملتا ہے یدی ہمارے سوزن ہو جاتی ہے اگر مطر ویکار ہوتے ہیں تو بھی گڑھ کی چاہ پینے سے سوزن کم ہوتا ہے اور مطر ویکار میں کمی آتی ہے گائے کے دودھ کے ساتھ گڑھ کی چاہ اگر ہم پیتے ہیں تو جو مائگرین جیسی بہت بڑی سمسیاں ہوتی ہیں سر درد کی اس میں بھی کافی ہیلپ ملتی ہے اگر پیٹ میں گڑھ بڑی ہوتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے اگر ہم اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو ہم گڑھ کی چاہ پینے تو کافی ماترہ میں ہمیں پھائدہ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یادہ کچھ کمجور ہو رہی ہے تو بھی اگر آپ گڑھ کی چاہ پیتے ہیں تو کافی پھائدے ہوتے ہیں گڑھ میں آئرن بہت ادھک ماترہ میں ہوتا ہے جس سے ہمارے صریر میں بہت سارے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے اس میں بھی کافی آرام دائک ہوتا ہے کسی کسی کو کھون کی کمی ہوتی ہے اگر کسی کو کھون کی کمی ہے تو وہ گڑھ کا استعمال کرے تو اس میں بھی کافی ماترہ میں فائدہ ہوگا آنکھوں میں کم دکھائی دے کمجوری ہو تو بھی اس کے لیے بھی لاب دائک ہوتا ہے پیٹ کا موٹاپا کم کرنے کے لیے بھی کافی خائدے مند ہوتا ہے گڑھ سردیوں کے موسم میں گڑھ کھانا سبھی لوگ پسند کرتے ہیں گڑھ کی چائے پینا بھی پسند کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ڈیلی لائپ میں گڑھ کو دو بار اگر کھاتے ہیں اور اس کی چائے دو بار بھی ہم پیتے ہیں اور اپنے کھانے کے بعد ہم کھاتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے گڑھ جو ہوتا ہے وہ ہماری جو بلڈ ہوتا ہے اس کو ساف کرتا ہے میٹا موجلیج میں ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اور جو ہمارے رکت میں بھی سافت پدارت ہوتے ہیں ان کو بھی نکالتا ہے سب سے بڑی بات جو گلے اور فیپڑوں میں گندگی ہوتی ہے اس کو بھی ساف کرتا ہے جب کبھی بھی آپ کو لگے کی تھکاوٹ ہو رہی ہے کمجوری ہو رہی ہے تو آپ ترند گڑھ کی چائے پیئیں گڑھ کی چائے پینے سے ہم کو بہت زیادہ انرجی ملتی ہے اور جو ہمارے کو تھکاوٹ لگتی ہے وہ اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے گڑھ کی چائے شریر کے ایسٹ کو کم کرتا ہے پراشین کال سے ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم 20 گرام گڑھ کا سیون اگر ہم ڈیلی کرتے ہیں تو بہت ساری ایسے بیماریاں ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ نہیں تو 20 گرام گڑھ کا سیون اپنے ڈیلی روٹین میں کرنا جرور چاہیے اگر لیڈیز لوگ گڑھ کا سیون کرتی ہیں تو ان کے چہرے کی چمک پڑتی ہے گلو آتا ہے یہ ہمارے جو اسکن ہوتی ہے اس کو پوشن دیتا ہے جو جھنیاں پڑھنے لگتی ہے اس کے لیے تو رام بان ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے گڑھ کے اندر ہم کو کیلسیم، فاسپورس، آئرن بہت ادھیک ماترہ میں ملتا ہے جو ہماری ہڈیوں کے لیے بہت فائدے بند ہوتا ہے گڑھ کی چائے میں اگر ہم ادرک ڈال کے لیتے ہیں تو وہ سو گناہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو ہچکی آئے تو گڑھ کھا لینا چاہیے جس سے ہچکی بند ہو جاتی ہے اگر پیٹ میں گیس ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے تو ہمیں کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھا لینا چاہیے جس سے کی جو ہچکی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس سینہ نمک ہو تو آپ اس کے اندر ملا کے آپ کھا لے تو آپ کی ہچکی اور بند ہو جائے گی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لاب تو بہت سارے ہم نے دیکھ لیے گڑھ کھانے کے کیا نقصان ہوتے ہیں مدبے روگی کو کھانا چاہیے کی نہیں کھانا چاہیے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں مدبے میں روگی کو گڑھ بہت ادھیک ماترہ میں نہیں کھانا چاہیے جو گڑھ ہوتا ہے جو میٹھاس ہوتی ہے وہ چینی سے کم ہوتی ہے تو اگر وہ لکھاتے ہیں تو تھوڑا کم ماترہ میں ان کو ملتا ہے لیکن ہوتا تو سگر ہی ہے اس لیے کم ماترہ میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو جو گڑھ ہوتا ہے وہ چینی سے اچھا ہوتا ہے اس لیے ہم چینی کی جگہ پر گڑھ کا استعمال کر سکتے ہیں مدمی روگیوں کے لئے تو اس کا کوئی بہت ادھک نقصان نہیں ہے گڑ بہت گرم ہوتا ہے اس لئے ہم کو اس کا سیون جو ہے تھنڈیوں میں جرور کرنا چاہیے گرمیوں میں کم کرنا چاہیے اگر ہم زیادہ گڑ کا سیون کرتے ہیں تو نقصیر آنے کی سمسیاں ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ جانکاری میری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بھی ایسے اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے تو چلیے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی فرینڈز اپنا خیال رکھیں بائی بائی